جناب سپیکر اب میں سرکاری ملازمین پینشنرز فکس انکم افراد ان کے لیے حکومت پاکستان اور اس حکومت کی طرف سے کچھ اقدامات کائران کرنے کی اجازت چاہتا ہوں جناب سپیکر حکومت کو سرکاری ملازمین کے مشکلات کا احساس ہے افراد زرک کی وجہ سے عام لوگوں کی طرح سرکاری ملازمین کی قوت خرید میں بھی نمائیں کمی باقی ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ شدید مالی مسائل اور وسائل کی کمی کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ہم حکومت پاکستان اور کابینہ نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ان کے لیے ریلیف اقدامات کیے جائیں سب سے پہلے جناب سپیکر سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے ان کی سیلیز میں ایڈھاک ریلیف آلاؤنس کی صورت میں اضافہ کیا جارہا ہے جو ایک سے سولہ گریڈ تک پینتیس فیصد ہوگا اور سترہ سے بائیس گریڈ تک تیس فیصد ہوگا یہ دو ٹیئر ہوں گے ایک سے سترہ گریڈ تک ایڈھاک ایک سے سولہ تک جو ایڈھاک ریلیف آلاؤنس ہوگا وہ پینتیس فیصد ہوگا سترہ سے بائیس تک جو ایڈھاک ریلیف یعنی ان کو مل رہی ہے ترقی کہلیں یا نیا آلاؤنس وہ تیس فیصد ہوگا سترہ سے بائیس نمبر دو کچھ ایسے ان کے آلاؤنسز ہیں جو کہ کافی سالوں سے فروزن ہیں یا ان کو ڈیفر کیا گیا وہ کو چھے کے قریب ہے وہ میں ارز کر دیتا ہوں سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈیوٹی سٹیشن جو باہر سرکاری سفر اور رات کے قیام کے لیے جو ایک ڈیل جو ایک ڈیلی آلاؤنس ہم دیتے ہیں وہ مائلیج آلاؤنس بھی اس کا نام ہے اس کی شرح میں پچاس فیصد اضافہ کیا جا رہا ہے کئی سالوں سے یہ نہیں ہو ایڈیشنل چارج کرنٹ چارج آلاؤنس یہ جو ڈیپوٹیشن پہ آپ کو ایڈیشنل ذمہ داری ملتی ہے وہ بھی کافی سالوں سے بارہ ہزار پہ وہ ایک ایڈیشنل آلاؤنس تھا اس کو کبینہ نے فیضہ کیا کہ اس کو اٹھارہ ہزار پہ کر دیا جائے اس میں بھی پچاس فیصد کا اضافہ ہے آرڈلی آلاؤنس جو ہوتا تھا ساڑھے سترہ ہزار وہ بھی کافی متصف متصف فروزن ہے اس کو پچیس ہزار پہ کیا جا رہا ہے سپیشل کنوینج جو ڈیسیبلڈ ہے ان کے ایک سپیشل کنوینج آلاؤنس ہوتا تھا وہ اس کو سو فیصد اضافہ کر کے چار ہزار پہ کیا جا رہا ہے وہ پہلے دو ہزار کانسٹنٹ اٹینڈنٹ آلاؤنس ملٹری یہ جو سات ہزار روپے تھا اس کو بڑھا کر چودہ ہزار پہ کیا جا رہا ہے جو مجاز پینشنر کا ایک ڈرائیور آلاؤنس ہوتا تھا کہ جو پینشنرز ہیں ان کو یعنی ایک ڈرائیور کے لیو میں ان کو جو رقم چودہ ہزار ملتی تھی اس میں بھی کافی سالوں سے ایڈجسمنٹ نہیں ہوئی اس کو اکیس ہزار روپے کیا جا رہا ہے اب مین جو آئیٹم ہے وہ سرکاری ملازمین کی پینشن ہے اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کابینہ نے بڑی سہر آسل ڈسکیشن ڈیبیٹ کے بعد اور مالی وسائل کو منہ نظر رکھتے ہوئے جتنے ہمیں چیلنجز ہیں اس کے باوجود کیونکہ جو سرکاری پینشن ہے یہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی جو اضافہ ہوئے ہیں یہ ٹیکسیبل میں ان کو ایڈ ہوتے ہیں یعنی یہ ریگولر ان کا پروسیس ہوتا ہے سرکاری پینشن کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہو وہ کلین جو اگر سور پہ مل لی ہے آپ اگر سترہ پرسن کہیں گے تو ان کو سترہ یعنی ایک سو سترہ ملنا شروع ہو جائے وہ تمام چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے لیکن مہگائی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی مدد کے لیے ساڑھے سترہ فیصد سرکاری پینشن میں اضافہ کیا جا رہا ہے سرکاری ملازمین ایک سے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں ایک سے ایک سے جو سولہ ہیں پیندیس فیصد اور سترہ سے بائیس تیس فیصد پینشنر جو ہیں جتنے ان کی ساڑھے سترہ فیصد فلیٹ اسی طرح جو اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹی کے اندر جس کو منیمم بیچ یعنی کم کم عجرت وہ جو پچیز آر ہے اس کو بڑھا کے بتیس ہزار روپے کیا جا رہا ہے بڑھا کے بتیس ہزار روپے کیا جا رہا ہے جنازہ سپیکر جو ایمپرائیز اولڈ ایو بی آئے جو ہے پینفٹ جو ہے ان کی پینشن اس وقت ساڑھے آٹھ ہزار روپے ہے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ گورنمنٹ کا یہ فنڈ نہیں ہے انڈیپینڈنٹ فنڈ ہے اور اس کا بورڈ اپنا ہے وہ خود اپنے فیصلے کرتا ہے ان سے اپنے گزارش کی ہے کہ وہ بھی یعنی مہائی کو سامنے مدن نظر رکھتے ہوئے وہ بھی اپنے بورڈ کو گوگ آٹانومس ہے اور اس کو وہ انکریز کریں تو انہوں نے بھی حکومت کو یہ کنفرم کیا ہے وہ اپنے لیگل کوڈل پروسس وہ پورے کر رہے ہیں وہ ساڑھے آٹھ ہزار ایو بی ہے جانبے سپیکر اسی طرح مکروز افراد کی بیواؤں کی امداد کے لیے گزریعظم محمد نواز شیف کے پچھلے دو ادوار کے بجٹ انیس سو ننانوے ٹو تھاؤزن اور دو بیس سترہ اٹھارہ میں ہم نے اجراء کیا تھا مالی سال بیس تئی چوبیس کے حوالے سے ایسی ہی سکیم ہاؤس بیلڈنگ فنیس کارپریشن کی مکروز بیواؤں کے لیے مطارف کی جا رہی ہے بلکل سمپل ہے سکیم کی ڈیٹیل اویلیبل ہے اس کے تحت ان بیواؤں کے دس لاکھ تک کے جو بقایاجات ہیں وہ حکومت پاکستان ادا کرے گی جنابے سپیکر جو ہماری نیشن سیونگ سکیمز ہیں آپ کو پتا ہے کہ شہدہ ان کے بچوں فیملیز کے لیے ایک شہدہ اکونٹ کے نام سے ایک ڈیپوزیٹ اس میں ایک سپیشل منافع ملتا ہے بہتر دین ایوریج منافع جو ہوتا ہے اس کی جو حد ہے کہ اس میں پچاس لاکھ سے زیادہ ان کی فیملی جو ہے وہ انویسٹ نہیں کر سکتے اس پچاس لاکھ کی حد کو بڑھا کر پچھتر لاکھ روپے کیا جا رہے ہیں اور اسی طرح جو پینشنرز ہیں وہ کئی ادھر ادھر بھی آپ دیکھیں گے ابھی بھی آپ کو ملیں گے آپ کے ساتھی جو پچھے کئی سالوں سے پینشنرز ہیں ان کے لیے ایک بہبود سٹیپیٹ سکیم جو ہوتی ہے اس کا اجراک کیا گیا مدتوں پہلے اس میں بھی اسی یعنی شہدہ اکونٹ کی طرح اس میں بھی جو ڈیپوزیٹ کرانے کی حد ہے کیونکہ اگین اس میں سپیشل منافع ملتا ہے زیادہ ملتا ہے پچاس لاکھ روپے دی اس کو بھی بڑھا کے پچھتہ لاکھ روپے کیا جا رہا ہے